اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ہوں گے خیریہ سے دوستو ویلکم تو مائی یوٹیو چینل آج جو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے ایک ایسے باولر کے کرکٹ کیریئر پہ ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں جنہوں نے اپنی تیس ترین گیندوں سے اور لائن اور لینڈ سے پوری دنیا کے ٹاپ بیٹس پین کو پریشان کیا اور بہت ہی اچھا کیریئر انہوں نے جو ہے وہ آج جو ہے وہ انڈ کیا انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا جی جناب ہم بات کر رہے ہیں ڈیل سٹرین کی ساؤت افریقہ کے فاسٹ بولر جنہوں نے اپنے کیریئر میں بہت ہی زیادہ اروج بایا اور بہت ہی زیادہ کامیابی سے جو اپنا کیریئر جو ہے وہ اختتام پذیر کیا دوستو بات ہم کرنے لگے ہیں ڈیل سٹرین کی لیکن آپ لوگوں سے ریکوئیسٹ ہے کہ سب سے پہلے جا کے میرا چینل سبسکرائب کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں اور شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیز آپ لوگوں تک ملتی رہیں دوستو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو این تک دیکھنی ہے ہم اس میں ڈسکس کریں گے ڈیل سٹرین کے تمام کیریئر کے بارے میں کہ جس طرح انہوں نے اپنے کیریئر کو شروع کیا اور جس طرح انہوں نے اپنے کیریئر کو اختتام کیا دوستو شروع کرتے ہیں ڈیل سٹرین کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ وہ ستائیس جون انیس سو تیراسی کو پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے کرکٹ کیریئر کا آغاز جو ہے اکتوبر سترہ دوہزار تین سے شروع کیا اور دوستو تھرٹی ایٹھ یئرز جو ہے ان کا وہ کیریئر رہا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا ان کے سٹیٹس ان کی پرفارمیسز بہت ہی کم ایسے بولر آئے ہیں جن کی ایکوریسی اتنی زیادہ تھی انہوں نے اپنے پلیئرز کو ایسے ایسے پلیئرز کو آؤٹ کیا جو اس وقت اپنے بہت ہی زیادہ اروج پر تھے دوستو اگر ہم بات کریں ڈیل سٹرین کے ٹیسٹ میچز کی تو انہوں نے 93 ٹیسٹ میچز میں 439 ویکٹس جو ہے وہ حاصل کی اور 5 ویکٹس انہوں نے 26 ٹائم جو ہے وہ حاصل کی اگر ہم بات کریں ان کی ایکونومی کی ٹیسٹ میچز میں تو ان کی 3.24 کی ایکونومی ہے دوستو آپ لوگوں سے بات ہی وہ شیئر کرتا چلوں آپ لوگوں کو یاد ہوگا ڈیل سٹرین اور محمد حفیظ کے بارے میں کہ کس طرح ڈیل سٹرین نے محمد حفیظ کو 18 دفعہ جو ہے وہ آؤٹ کیا اور آپ لوگوں کو یاد ہے جب پاکستان کرکٹ ٹیم ساؤت افریق کپ کے دورے پہ تھی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب جیسے ہی محمد حفیظ بیٹنگ کے لیے آتے تھے تو ان کے کیپٹن جو ہے وہ ڈیل سٹرین کو انٹریڈیوز کروا دیتے تھے اور ڈیل سٹرین ہمیشہ سے ہم محمد حفیظ کو آؤٹ کر دیتے تھے اور ان کے جو کیریئر میں ہیں ڈیل سٹرین ایک خطرہ بن کر آئے تھے محمد حفیظ کے بارے میں اور ایک ڈراؤنا خام ثابت ہوا تھا ساؤت افریقہ کا ٹور محمد حفیظ کے لیے دوستہ بات کریں گر ہم ان کے اوڈی اے کیریئر کی تو انہوں نے ایک سو پچیس اوڈی اے میچز میں وان نائنٹی سکس وکٹس ہاں کی اور پانچ وکٹس انہوں نے تین دفعہ حاصل کی اور ان کی اکانومی جو تھی فور پوائنٹ ایٹ سیون رہی تھرہو آؤٹ دا کیریئر اور یہ بہت ہی اچھی جو ایک اکانومی ہے اوڈی اے اس میں بہت ہی کم پلیئرز ہیں جو اتنے کم اکانومی کے ساتھ اپنے کیریئر کو اینڈ کرتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں ٹی ٹونٹی کی تو ٹی ٹونٹی میں انہوں نے فورٹی سیون میچز میں سکس ٹی فور وکٹس ہاں کی جس میں انہوں نے فور وکٹس ہاں ٹو ٹائم ہاں کی اور ان کی اکانومی جو وہ رہی سکس پوائنٹ نائن فور کی رہی اور بہت ہی اچھی جو ہے ٹی ٹونٹی کرکٹ انہوں نے کھیلی اور بہت ہی زیادہ لیگز میں انہوں نے پاٹسپیٹ کیا ایزا مین بولر ڈیل سٹین کو ٹی میں اپنی شامل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہ دیتی اگر ہم بات کریں ان کے انڈین پریمیر لیگ یعنی کے آئی پیل کے کیریئر کی تو انہوں نے نائنٹی فائز میچز میں نائنٹی سیون جو ہے وہ وکٹس حاصل کی اور ان کی اکانومی رہی سکس پوائنٹ نائن ون ایک بہت ہی بڑے کھلاڑے کی آج جو ریٹائرمنٹ ہوئی ہے بہت ہی زیادہ مدہ جو ہے پریشان ہے کیونکہ انہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ اتنے فٹ تھے کہ وہ ابھی بھی جو ہے ورلڈ کپ جو ہے وہ کھیل سکتے تھے دوستو آپ کا کیا خیال ہے دیل سٹین کی اس ریٹائرمنٹ کے بارے میں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور آپ کے خیال سے کیا دیل سٹین اب میں ابھی بھی کرکٹ بکی تھی مجھے آپ کے کومنٹس کا رہے گا ویڈ اور میں انشاءاللہ ریپلائے کروں گا کومنٹس میں آپ لوگوں کے تو دوستو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں لیکن جانے سے پہلے آپ لوگوں نے سبسکرائب لازمی کرنا ہے لائک کرنا ہے اس ویڈیو کو اور بیل آئیکون کو لازمی کلک کرنا ہے تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو تک پہنچتے رہے ہیں دوستو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ